نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک آپ کی پریشانیوں اور دکھوں کو دور فرمائے آج ہم بات کریں گے خواب میں شراب دیکھنے اور اس کو پینے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں شراب دیکھنا شراب پینا شراب پی کر مست ہونا شراب کی محفل دیکھنا شراب خریدنا شراب بیچنا شراب کی بوتل وغیرہ دیکھنا اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں جو کہ شراب سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ تمام تعبیریں اس ویڈیو میں آگے چل کر بیان کی جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں شراب دیکھنے اور اس کو پینے کے حوالے سے خواب میں شراب دیکھنا یا شراب پینا حرام مال حضم کرنے بے فکر عیاش ہونے اور آخرت ناکام اور خراب ہونے کی دلیل ہے خواب میں شراب پی کر مست ہونا مالدار ہونے قوم کا سردار ہونے فیدہ بے شمار ہونے عیش اور راحت آرام اور چین نصیب ہونے کی دلیل ہے خواب میں کڑوی اور زہریلی شراب پینا نقصان کا باعث ہے فکر و پریشانی میں مقتلا ہونے کی علامت ہے خواب میں شراب کو تیار کرنا دین و دنیا کی خوشحالی نصیب ہونے نیک پرہیزگار متقی ملنصار ہونے کی دلیل ہے خواب میں شراب بیچنا یا خریدنا فتنہ اور فساد میں شامل ہوگا بے دین بدماش اور کاہلی کی طرف رغبت کرنے والا ہوگا خواب میں خوش ذائقہ شراب پینا فیدہ اور خوشی آسل ہونے دین میں کامل ہونے کی دلیل ہے اور عمر لمبی ہونے کی علامت ہے خواب میں شراب کی بوتل دیکھنا دنیاوی عیش کے باعث جنگ اور لڑائی کی دلیل ہے خواب میں شراب کا مٹکہ دیکھنا خزانہ آسل ہونے کی علامت ہے خواب میں شراب کی مجلس دیکھنا اگر تحذیب یافتہ اہل محفل ہوں تو کام بہتر طریقے سے کرے گا اور فیدہ بھی بہت زیادہ ہوگا اور اگر اہل تحذیب نہ ہوں تو پھر تعبیر اس کے براقس ہوگی یعنی اچھی نہیں ہوگی خواب میں شراب کی محفل دیکھنا اور شراب نہ پینا دلیل ہے کہ فساد اور حرام کام میں مشغول نہیں ہوگا لیکن اس سے خوش ہوگا خواب میں شراب کو نکالنا یا شراب کو پینا لوگوں میں نفرت پھیلانے فسادی مکار اور دھوکے باز ہونے کی دلیل ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹ پر کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا وٹ سیپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصروں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين